اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عزبان عمان حبید صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کل ایک انتہائی افسوس سانکھ واقعہ پیش آیا جب اسلامباد پولس نے پالیمان کے اندر سے پاکستان تاریک انصاف کے چیئرمن سمیت متعدد ایم میں نے اس کو گرفتار کیا دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات بنائے جبکہ وزیرالہ خیبر پختونخہ علی امین گنڈاپور آٹھ گھنٹے تک منظر سے غائب رہے دوزشتہ روز کے واقعے پر آج کامی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کافی ہنگامہ خیز رہے اور حکومت اور حضب اقتلاف کے ارکان نے تندو تیز تقریریں کی نیب امنمنٹ سے طریقہ انصاف اس کے خلاف تھی لیکن اس سے فائدہ حاصل کر لی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا محال بھی کافی گرم رہا جہاں تیریکن صاحب کے علاوہ پیپلز پارٹی جے یو آئی اور ایم کیم نے بھی گزشتہ روز کے کریک ڈاؤن کے کھل کر مضمت کی تاہم مسلم نے ایک نون کی سوئی آٹھ ستمبر کے جلسے پر ہی اٹھی رہی سپیکر آیاز صادق نے پارلیمان سے ہونے والی گرفتاریوں کو نوٹس لیا اور آئی جی اسلامباد کو طلب کر کے انہیں معزز ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز پر رہا کرنے کا حکم دیا جہمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کو رہا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پشاور میں پی ٹی آئی کور کمیٹری جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ گرفتاریوں کی آڑ میں مقصد کچھ اور ہے علی امین صاحب نے فوج کے کردار کا ذکر کیا ہے وہ بلکل ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کے دل کی اب آواز ہے اس بات کی ہم توسیق کرتے ہیں آٹھ فروری کو جو ہوا اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر جو کل واقعہ ہوا ظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپیکر کی مرضی سے پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھوست سے مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی دوسری جانب عمران خان نے حالیہ واقعات کے بعد مقدرہ سے مذاکرات کے دروازے سے یہ کہہ کر بند کر دیئے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا وہ وزیرعالہ گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ان کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں حکومت اجازت دے یا نہ دے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا سنگجانی جلسے کے بعد پی ٹی آئی قیادت کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے کیا اس سے تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی اور وزیرعالہ گنڈاپور کی طویل ملاقات کہاں اور ہوئی اسی پر ہم بات کریں گے پرگرام میں ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئے رانوہ علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصل اللہ محمد اولیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم مقصد تو صاف ظاہر ہے کہ طریق انصاف کی جو پولٹیکل سٹرنگٹ ہے اس کو کم کیا جائے اور جو جلسہ ہم نے کیا ہے یا اس سے پہلے جو سوابی جلسہ کیا تھا جب پنجاب لاہور میں جلسے کا ہم نے اعلام کیا ہے تو اس سارے ریدم کو توڑا جائے لوگوں کے حسنوں کو جو ہے وہ توڑا جائے اور مقصد یہی ہے کہ تحریک انصاف کوئی پبلک مومنٹ جو ہے وہ شروع نہ کر سکے اب اس کے پیچھے کون ہے دیکھیں ہمارا پہلا سوال تو حکومت نہیں ہوگا کیونکہ مرکز میں اور پنجاب میں دونوں میں نون کی حکومت ہے جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے خاص کر جو کل رات ہوا آج آئی اسلامباد سے بھی پوچھا گیا کہ کل رات جو لوگ آئے تھے ایک تو ارسٹ پال ہاؤس کے دروازے پہ ہونی اور کچھ لوگوں کو اندر سے اٹھایا گیا انہوں نے تو سٹریٹو ویڈینا کیا ہے کہ ہم ہمارے لوگ نہیں ہیں اس کی انویسٹیگیشن اب ہوگی اس پہ سپیٹ نیشنل اسمبلی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس پہ ف آئی آر کریں گے اور پروڈکشن آرڈرز بھی انہوں نے رکھیے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جو رات کے اندھیرے میں قاب لگا کے آئے اور اسمبلی کے اندر سے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے لوگوں کو اٹھا کے لے جائے گیا یہ بے توقیری اور یہ بے عزتی پورے پارلیمان کی کوئی صرف طریق انصاف کی نہیں ہے علی محمد خان یہاں پہ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے کا ایک تاثر پیدا ہوا اکیس اور بائیس اگست کو اس تاثر میں ظاہر ہے دونوں طرف سے سلام دعا ہوئی ہوگی کچھ بہتری آئی تب ہی آٹھ ستمبر کا جلسہ آپ کا ممکن ہوا اور آپ نے وہ جلسہ بھی کیا چلیے ایک افہام و تفہیم کا معاملہ آگے بڑھا اب آپ کو نہیں لگتا کہ اس افہام و تفہیم کے ماحول کو بگاڑنے کا فائدہ تو سیدھا سیدھا حکومت کو جاتا ہے دیکھیں اب اس پہ کمنٹ کرنا کہ اس کو کون بگاڑ رہا ہے تو بہت بہت سوالی یا نشان ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ بائیس اگست کا جلسہ جب ہم نے محبت کیا تو اس کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ جو ہمارے باغنی چیرمن جناب عمران صاحب کے سامنے جو چیزیں رکھی گئیں انہوں نے مناسب جانا کہ میں اپنا جلسہ مواخر کو اور پاکستان کو کسی انتحاد میں نہ ڈالوں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ کسی کی جان چلی جائے کوئی لارڈر کا مسئلہ ہو جائے ایک کمیٹمنٹ ہوئی نو سی ملا لیکن پہلے دن سے ہی نہیں ٹھیک نہیں تھی نو سی ملنے کے بعد جگہ کا تائین آخری دن تک نہیں ہونے دیا گیا آسانی سے پھر ایک جگہ الارڈ کی گئی پھر اس کو چینج کیا گیا پھر ہمارے سامان کو نہیں وہاں لگنے دیا اور ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی اب اس سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کی زندگی آسان ہو رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس طرح عوام حکومت کے ساتھ جڑ رہی ہے یا جو کل رات ہوا ہے اور جس طرح اس پر رسپونس حکومتی وزراء کا آیا ہے کہ ان کو بھی احساس ہی نہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اگر کوئی نقاب پہن کے وہاں سے ممبران کو اٹھا کے لے جائے تو یہ بیزی تھی کس کی ہے کیا یہ کوئی تحریک انصاف کا دفتر تھا یہ تو پاکستان کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے تو اگر کوئی سیاسی ابتری ہوتی ہے اس کا تو نقصان مرکزی حکومت کو ہوگا سیاسی حکومتوں کو ہوگا اگر سیاسی ابتری ہوگی لیکن اگر تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں بات چیت ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان بھی تو حکومت کو ہی ہوگا دیکھیں عمران خان صاحب نے تو گوڈ جیس میں یہ بات کی تھی کہ ہم ہر اس طاقت سے بات کریں گے چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو اس کے پاس اختیار ہے فیصلت سازی کا لیکن اگر ملکی معاملات میں بہتری آتی ہے تو اس سے نقصان تو کسی کا نہیں ہے ہاں اگر کسی کو یہ کسی کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تحریک انصاف معاملات بہتر ہوتے ہیں تو کیا معاملات بہتر ہوگی کیا وہ ہمیں حکومت دے دیں گے کیا ہم اسے حکومت لیں گے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو سوا سال سے جناب عمران خان صاحب کو اندر بیٹھ گی کیا پھر وہ ضرورت تھی ہم تو ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاسی معاملات سے اسٹیبلشمنٹ اور ذمہ دار حلقے دفاعی دارے یہ سب اس سے دور ہوں جو پاکستان کی سیاست میں ایک ایک تاریخ رہے ہیں ماضی میں ایک لمبی تاریخ ہے تیر مارشل آئے ہیں سیبل حکومتوں میں بھی ان کا رول رہا ہے تو یہ ساری چیزوں سے وہ دور ہوں اور سیاسی معاملات سیاسی طاقتوں کو ڈیل کرنے دیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہوتی ہے سو پرسنٹ تو اس سے حکومت کا نقصان کیسے ہوگا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتا حکومت کو لگتا ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو اس کے نتیجے میں الیکشن کھل جائے گا لیکن ساتھ یہ بتائیے گا کیا آپ کی پارٹی اس بات پہ یکسو ہے کہ ڈیٹین کیا گیا سی ایم کی پی کو دیکھیں وزیر اللہ صاحب سے میری توانی تک بات نہیں ہو پائی حالانکہ وہ خیبر پختون قوام میں ہیں انہوں نے اس چیز کو ڈیائی کیا ہے لیکن وہ پبلکلی خود اس پہ اگر اسیملی میں وہ بات کرتے ہیں یا پبلکلی کوئی سٹیپنٹ وہ دیتے ہیں اس کے بعد صورتحال زیادہ واضح ہوگی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی جورت کرے گا کہ ایک اتنے اہم صوبے کسی بھی صوبے کہ وزیر اللہ کو مبہوث رکھا جائے ڈیٹین کیا جائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ان کی طرف جو ایک سٹیجمنٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو مبہوث نہیں کیا گیا اب واضح صورتحال کیا ہے وہ خود اس پہ روشنی جائے تو وضاحت ہوگی یہ بتائیے گا کہ اس واقعے سے جو ظاہر ہے آٹھ ستمبر سے یعنی آٹھ ستمبر کی صبح سے شروع ہوا اور وہ آج صوب تک بلکہ اب تک جاری ہے وہ جلسے جلسے سے پہلے اور جلسے کے دوران اور جلسے کے بعد کیا اس دوران عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں انہیں معلومات کا ذریعہ ان کا اس قابل ہے کہ وہ خود فیصلے کر سکے ظاہر ہے جو وہ جیل کے اندر ہے تو کیونکہ آج میں یہ سوالی سے پوچھ رہا ہوں کہ آج ان کی طرف سے یہ بیان ریپورٹرز کی ذریعے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمام دروازے باتچیت کے بند کروں لیکن سو پرسنٹ تو اگر یہ کہے ان کو نہ میڈیا کا اس طرح سے ایکسس ہے ایک کوئی اخبار ہے جو ہے وہ ابھی تک ان پر بند کیا گیا ہے کوئی اور دوسرا اخبار کو دیا جاتا ہے ایک اخبار کیلئے ان کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے سوشل میڈیا کو ان کو ایکسس نہیں ہے میڈیا کا ایکسس نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کیس کے دورات کوئی بات کر لیتے ہیں وہاں بھی جو میڈیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ کی معلومات کا زیادہ تبادلہ تو نہیں کرتے وہ عمران خان صاحب کی پریسٹاٹ گستگو کو نوٹ کرتے ہیں کچھ سوالات کر دیتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں سیاسی ڈیو شیف بکلا جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کو فول اویرنس ہے وہ اس طرح سے تو جیل میں نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہنا کہ بلکل ہی اویرنس نہیں ہے وہ بھی غلط ہے بہت حد تک ان کو چیزیں پہنچ جاتی ہیں دیکھئے ایک تو ہے کہ آج کی صورتحال کو ایک خاص طرز میں اسٹیبلشمنٹ کی واردات سمجھ کے ریاکٹ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ اس پورے واقعے کے جزیات کو سمجھ کے پھر ریاکٹ کرنا تو کیا اب آپ لوگ جائیں گے تو جا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ جو باتچیت کا دروازہ آج ایسے لگ رہا ہے کہ بند ہو گیا ہے وہ کھل بھی سکتا ہے لیکن کل تو میں تھا ان کے ساتھ کوئی میرے سارے تین انہیں چار چار گھنٹے ان کے ساتھ اندر گزرے ہوں گے اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں تھی آج وہ کھلا گئے ہوں گے انہوں نے کچھ باتیں کیوں گی لیکن ریگولرلی ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ تو رہتا ہے اس کے بعد اب وضاحت ہوگی کہ کس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے ظاہرے ایک کی ریاکشن تو ان کا آیا اگر وزیر اعلیٰ صاحب سرابطہ ہمارا نہیں تھا ان کے قابینہ کا نہیں تھا جو کہ میرے خیال میں شاید وہ انہوں نے بات کوئی اس طرح سے شاید کی ہے کہ ٹرائبل ایڈیس کا جو گیسٹ ہاؤس ہے یا کہیں انہوں نے کوئی ملاقات کی سیکیورٹی سیٹویشن پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے آئی اس طرح کچھ لیکن کلیر ابھی نہیں ہے وہ خود اس پہ بات کریں تو کلیر ہو جائے گا تو یہ چیزیں اگر خان صاحب کو دیکھیں دو تین چیزیں مجھے کہنے دیجئے سی ایم کے ساتھ جو کل ہوا ہے ایڈ اینڈ اف دی دے پانچ چھ سات گھنٹ سے رابطہ ہمارا نہیں تھا ظاہرے انہوں نے موبائل بند کیا ہائی پروفائل میٹنگ میں تھے دوسرا جو ان کی جماعت کے دیکھیں جیئرمن آپ تو خیر ریلیز ہو گئے ہیں گوھر صاحب کل اریسٹ ہوئے کارپ مارے ایم این ایز اریسٹ ہوئے اور رات کو جس طرح اٹھا لیا گیا ساری چیزیں جب جناب امران خان صاحب کو آج ریپورٹ کی گئی ہوں گی میں تو قومی اسمبلی تھا میں خود بڑی مشکل سے قومی اسمبلی تھا لائرہ خان صاحب کا ایک ایک ایکشن اس پہ آیا ہوگا اب ایک دو دن میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں ہمیشہ امران خان صاحب بات کی ہے کہ ملکی بیٹری کلیے وہ سب سے بات کر سکتے ہیں لیکن یہ جتنا بڑا بیٹریل ہوا کہ ہم نے ایک گوڈ ویل میں اپنا جلسہ کینسل کیا اور اس کے بعد یہ جو ایف آئی آرز کا ملندہ ہے جو حبیب صاحب نے بات کی ہے یہ بڑے پتے کی بات ہے کہ اس میں سارا مدہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے اس میں سے آپ حکومت کو بریوزمہ نہیں کر سکتے یہ جو ایف آئی آرزیں ہو رہی ہیں یہ پلیس پنجاب پلیس کی طرف سے ہو رہا ہے یا اسلام آباد پلیس کی طرف سے ہو رہا ہے اس کے پیچھے تو کسی حکومت اور سبائی حکومتیں بہرحال ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سارا کچھ کل سے ہو رہا ہے یہ کس کی عمارت پہ ہو رہا ہے اور رات کو لوگ آئے ہیں اگر اسلام آباد پلیس کے آئی علی صاحب یہ کہہ دے ہیں کہ ہارے لوگ نہیں تھے تو کون تھے اور اس میں حکومت کے نیچے بھی ادارے ہوتے ہیں علی صاحب ایک بتائی گا دو باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک آپی کی جماعت کے سابق رکن اور سابق وزیر جناب فیصل وارڈا صاحب ایک آوڈیو کے ذریعے یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھی صحافی عرشد شریف کی قتل کے بارے میں اگر حصہ دار نہیں تھے تو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ کی پارٹی کو یہ اندازہ کچھ بڑا ہونے والا ہے تو کیا آپ اس آوڈیو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور دوسرا سوال میرا کہ یہ ہے کہ خود جناب سی ایم کے پی کو تقریر ان کی ہے وہ بھی بڑی محل نظر سمجھی جاری ہے اس کے اوپر بڑے اعتراضات کیے جارہے ہیں اور انہی اعتراضات کو بنیاد بنا کے آپ کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ہو رہا ہے تو اندرہ دونوں چیزوں کو واضح کر دیجئے گا آوڈیو کا جہاں تک آپ نے فیصل وارڈا صاحب کی بات یہ ہے کسی آوڈیو کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عرشت شریف صاحب کی جو شہادت ہے ان کی جو پاکستان سے باہر کلنگ ہے اس کو قطع نظر اس کے کہ کون لائن کے کس سائیڈ پہ تھا ان کی صحافت سے کس کو تکلیف پہنچی کس کو نہیں پہنچی ایڈ دینڈ اف دیڈ ہی وہ پاکستانی انہیں سینے پہ پاکستان کامیشہ جھنڈا لگایا ہوتا تھا اور آخری جو ایک معلوم بڑا فعل انہیں نے کیا تھا وہ پاکستان جھنڈا ہوا میں لہرہ کے اس کے بعد وہ ملک سے گئی تھے اور پاکستان سے بے محبت وہ رکھتے تھے مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ایک پاکستانی دیار غیر میں قسم پرسی کی حالت میں شہید ہوا اس نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اس نے اپنے رب سے بھی سوال کی ہوگا کہ یا اللہ میں تو پاکستان سے محبت کرتا ہوں مجھے یہ محبت کی اتنی بڑی قیمت کیوں چکانی پڑ رہی ہے اور پھر خاص کی والدہ محترمہ کو ان کی شہادت میں ان کی ماں جی سے بلا تھا ان کی گھر والے اور وائف اور بچے وہاں تھے تو وہ سارا درد ہم بیان نہیں کر سکتے جس طرح سرل تھی تو اگر فیصل صاحب کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو ان کو یہ معلومات ضرور شیئرنے چاہیے تاکہ جس کا بھی اس میں ہاتھ ہے جو بھی ہے وہ سامنے آئے اور اس کو قرار باقی سزا ملے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی معلومات ہیں کہ وہ ایک بٹن دبائیں تو آپ لوگ موں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے نہیں اگر یہ کوئی پولٹیکل بات ہے تو پولٹیکل بات ہیں تو پولٹیکل لیڈرز کرتے ہیں لیکن ایک ایسی معلومات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ان کو دے دینی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا آپ سب کو پتا ہوگا تو اس کی پروسیڈنز بھی بہت عرصہ تابتل کا شکار رہی ہیں حالانکہ جو سٹینڈ لو اور ہیومن رائٹس پلیا کرتے تھے فائدیسہ صاحب سب کی توقع تھی کیونکہ آنیز یہ چیز مزید تیز ہوگی لیکن وہ نہیں چل سکا کیس اس طرح سے بہرحال کچھ ایک دو پیشیں شاید ہوئی ہیں میرے خیال میں فائد آپ کے پاس اگر ایسی کوئی انفرمیشن ہے تو سینٹ کے فلور پہ یا میڈیا پہ نہیں ان کو فوری طور پہ سلیم کورٹ میں جا کے انفرمیشن دینی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو کہیں کل بھی اس کا تعلق ہو جس جس کا ہاتھ شہید عرش شریف کے ایک خون سے جو ہے وہ علود ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جہاں تک یہ بات حبیب صاحب نے سیم صاحب کے سپیچ کے بارے میں بھی کی تھی دیکھیں وزیراللہ صاحب نے سپیچ کی اور اس میں چند الفاظ کا جو انتخاب تھا اس پہ بچھ سکتا ہے اس لیے ہمارے عمر یعوب صاحب اور بیرش گوھر صاحب کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے اپنا میڈیا کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی دلازاری ہوئی ہے ہمیں اس پہ افسوس ہے کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو دلازاری کی جائے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگ رہا ہے وہ بزدل اور ڈرپوک ہے یہ عمران خان صاحب نے آج کا ہے دیکھیں جیل سے جو چیز آتی ہے اس میں یہ نہیں پتا ان کو بیان کا کون سا حصہ پتا گیا ہے کسی نے میں نہیں سمجھتا کہ گنڈاپور صاحب بیان پر عمر صاحب نے یا بیرش گوھر صاحب نے ان کی پوری سپیچ کی معافی ملی ہے انہوں نے صرف دلازاری پہ اور اس کی وضاحت آج بیرش گوھر صاحب نے میں نے ان کا سٹاک کا کچھ حصہ دیکھا ہے نظر سے ابھی گزرائے کہ میں خود سارا دن بیزی رہا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ صرف میڈیا سے انہوں نے دلازاری پہ انہوں نے معذرت کی ہے اور یہ بھی پروٹین معاملہ ہے پارلمنٹ ہاؤس میں میڈیا والے بائی کارٹ کر کے چلے جانا آپ جا کے ان کو منعا کے لے آتے ہیں لیکن ان کی جو سپیچ کا کرکس ہے جو سی ایل کی سپیچ کا کرکس کیا ہے وہ سیول لیبیٹیز پہ ہے کونسٹیوشن کی سپریمیسی پہ ہے وہ منڈیٹ کی واپسی پہ ہے رول آف لاو پہ ہے امران خان صاحب کی رہائی پہ ہے اس کی پیچھے تو ساری جماعت کھڑی ہے اچھا علی محمد خان صاحب اب یہاں سے آگے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آج کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا کیا آپ سوچا گیا ہے خان صاحب سے تو اب ظاہر سے بات ہے جب سیاسی لوگوں کی ملاقات ہوگی تو وہ سیچویشن سامنے رکھیں گے لیکن جو پارٹی کی جو سینئر لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اب اس ساری صورتحال سے کور کمیٹی میں تو آج میں شرکت نہ کر سکا کیونکہ میں سارا دن پارلیمنٹ ہاؤس میں بزی رہا لیکن تھوڑا بہت میں نے اس کو دیکھا ہے سب کی کنسرنی ہے جو جس طرح سے ہماری لیڈرشپ کو کل اٹھایا گیا ہے اور آج میں نے یہ بات کی بھی وہاں کارلیمنٹ ہاؤس میں جب آج ہی اس صاحب کو بولایا گیا ان سے میں نے پوچھا بھی سپیکر چیمبر میں یہ بات میں نے سامنے رکھی کہ اگر کسی نے کوئی کسی چیز میں مطلوب ہے تو آپ ارسٹ کرتے ہیں اور بہت سے طریقے ہیں لیکن آج یہ بات ہم سب نے ان کے سامنے رکھی اور سخت اس پہ تشویش کا اظہار کیا بہت اس پہ ناراضگی کا اظہار ہوا کہ جس طریقے سے ہمارے ایمین ایس کو کھینچ کے لے جایا گیا ان کی عزت نفس کو مجروح کیا شیرف ذل مروت صاحب کو جس طرح کھینچا گیا بیریسٹر گوھر صاحب پڑے لکھے آدمی بڑے وکیل اور ایڈوکیٹڈ آدمی اور لائر لیونی فارم میں پاکستان دیگن صاحب کے چیرمن ہے ان کو جس طریقے سے گھسیٹا گیا تو یہ جو پکچرز تھی میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کیا اس چیز پہ ہم لوگ پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں دنیا میں جو ویجولز گئے ہیں کہ دنیا کی واحد اسلامی نیوکلر سٹیٹ ہے اور اس کے پارلیمنٹ ہاؤس سے ایمین ایز نکل رہے ہیں اور سامنے پولیس کھڑی ہے اور پکر دکر ہے اسے کیا عزت ہماری بڑی ہے یہ انہی ویجولز کا ایک سلسلہ ہے حبیب صاحب کو زیادہ اس کا آئیڈیا ہو جائے گا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں جو تصاویر ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں بن ازیر صاحبہ اپنے والد صاحب سے نہیں مل پا رہی وہ ایک خیالی سی تصویر بنائی گئی اسی طرح ایمانے میں نواز شریف صاحب کو جو حد کرنیاں لگائیں گئی اور سلاحوں کے پیچھے کھنے ہیں اسی طرح پھر جب ایک سابق چیسٹس سخارچوئی صاحب کو کالر سے پکڑا گیا امران خان صاحب کو کالر پکڑ کے ہائیڈ پورٹ کے ہاتھے سے کھنچا گیا وہ تصاویر اسی طرح ہم ایمانیز بغیرہ ہمارے جو حاضروں میں حد کرنیاں تھی تو یہ جو کل کی ویجویلز ہیں جس طریقے سے ایمانیز نکل رہے ہیں دو باتیں کروں گا ایمانیز نکل رہے ہیں اور ان کو پکڑا جائے رہے ہیں جیسے اندر خدا نخواستہ ایمانیز ہاؤس ہے یا یہ مجرموں کا گڑھ ہے اور اس سے بھی زیادہ خراب ویجویلز ہوں تھی جو رات کو آئیں جس میں گاڑیاں پتہ نہیں چھے ساتھ جتنی بھی تھی کالے شیشیں ہیں اندر جا رہے ہیں اور اندر سے پھر نقاب پہنے لیاں لوگوں ایمانیز کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اس سے دنیا میں ہماری کون سی عزت بڑی ہے کون سی عزت بڑی ہے ٹھیک ہے اس ساری صورتحال میں پاکستان تاریک انصاف کو بھی بڑا کیرپولی اب چلنے کی ضرورت ہے اور سیچویشن کا کیرپولی کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک ہم لیں گے ناظرین بریک کے بعد پاپس آئیں گے تو گفتگو کے سلف لیکو آگے بات ناظرین ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے جس طرح سے ایم میں نے اس کو قوم اسمبلی کے باہر اور اندر سے گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خواہ میں جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی طبیعت کچھ ناثاز ہے انہوں نے کچھ گفتگو بھی نہیں کی اس کے علاوہ اجلاس بھی ہوا کوئر کمیٹی کا اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی رہنماؤں نے اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے بیروشیف پشاور یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسلامباد سے ہمارے نمائندے عمر جٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر سب سے پہلے آپ کی جانے بانا چاہوں گی سپیکر قابی اسمبلی نے جو کل رات سے اب تک سب کچھ ہوا ہے اس پر کیا انسٹرکشنز اب جاری کی ہیں دیکھیں جو گزشتہ روز یہ ایک لمبی جو میراثن چلی ہے جو شہرائع دستور ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے باہر اس پر آج جب سیشن سٹارٹ ہوا تو سپیکر قابی اسمبلی کو پہلے تو اس پر علی محمد خان انہوں نے اس پر بات کی فلور آف دا ہاؤس اور اس کے بعد پھر کچھ جو سیاسی جباتے ہیں ان کے لوگ ایک وفت کی صورت میں سپیکر قابی اسمبلی کے پاس گئے جس میں پپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے ایمکی ایم کے بھی رہنماؤس پر موجود تھے پی ٹی آئی کے لوگ تھے یہ تمام لوگ سپیکر کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ مدہ رکھا کہ یہ جو پارلیمنٹ کی جو تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں کی گئی ہیں اس پر متفقہ طور پر یہ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کاروئی کی جائے ایک تو سپیکر قومی اسمبلی نے وہاں پر یہ بتایا کہ ان کو اس ساری صورتحال کا علم نہیں تھا اور اب جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے بقاعدہ اس ملاقات کے دوران ہی ایک کال ملائی اور اس کا لاؤڈ سپیکر آن کیا اور وہ آئی جی اسلام آباد کو کال تھی انہوں نے آئی جی اسلام آباد سے تمام جو لوگ موجود تھے اس وفت کے ان کے سامنے بات کی اور ان کو یہ کہا کہ آپ فوری طور پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچیں آئی جی انہوں نے پہلے تو ایکسکیوز دیا کہ وہ ان کے والد کی انجیو گرافی ہے اور وہ اس کے لئے ہسپیٹل میں موجود ہیں لیکن پھر ان کو کہا گیا کہ آپ جیسے وہاں سے فری ہوں تو آپ پارلیمنٹ ہاؤس ہیں کافی برمی کا اظہار کیا سپیکر قومی اسمبلی جو اعجی صادق ہے ان کی جانب سے پھر آئی جی پہنچے وہاں پر پہنچے جو آئی جی ہیں اور پھر ان کے سامنے یہ بات چیت ہوئی اور آئی جی سے سپیکر نے یہ پوچھا کہ یہ تمام جو واقعہ ہوا یہ گرفتاریاں پارلیمنٹ کے باہر سے ہوئی ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر یہ گرفتاری کی گئی ہے پہلے تو جو آئی جی ہیں وہ اس بات پر مجھد رہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ کا گیٹ ہے وہاں سے جو عراقین قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو گرفتار کیا گیا لیکن حقیقت ہے وہ اس کے برقس تھی باراً اس پر پھر سپیکر نے ایک تو ان کو یہ کہا کہ آپ نے جن کو حراست میں لیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کریں اور جن کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہیں اور ان کو اپنی تحویل میں رکھا ہے ان کو عدالتوں میں پیش کریں اور اس کے بعد ہم ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں گے اس کے ساتھ ہی سپیکر آیا صادق نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ان تمام ایمین ایس کو تمام رہنماؤں کو اب اس کے خلاف وہ ایک انکوائری کنڈکٹ کریں گے یہ بتائیے گا عمر کے پیپلز پارٹی والے لوگ بھی اس کی مضمت کرتے نظر آئے اس واقعے کی جی بالکل گورنمنٹ سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ جو تقریر کی وہاں سے بھی اس کی مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور جو وفت گیا اس میں خرشی شاہ بھی شامل تھے اور نوید کمر بھی اس میں موجود تھے تو ان کی ریپریزنٹیشن بھی تھی اس وفت میں جو سپیکر کے ساتھ جا کے ملا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ اب اس کے اوپر انکوائریز ہوں گی اور فوٹیجز جو ہیں وہ منگوائی گئی ہیں حبیب صاحب اس میں کہا گیا ہے کہ تمام جو پارلیمنٹ کے گیٹ ہیں جو عمارت کے اندر کیمرہ سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں ان کی فوٹیجز بھی لائی جائیں اور ان تمام فوٹیجز کی بنیاد پر اب سپیکر قومی اسمبلی جو ہیں اس پر تحقیقات کریں گے انہوں نے ایک بقاعدہ انکوائری جو ہے وہ کنڈکٹ کرانے کا ان کو تمام لوگوں کو کہا ہے اور جلدی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس انکوائری کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اگر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی گرفتاری کی گئی ہوگی تو پھر ہم خود جو ہے یہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جو جن کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی کی صاحب وہاں پر سے مختلف اور متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی میٹنگ میں شریک تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ انہیں کہیں ڈیٹین کیا گیا تھا کیا وہاں پر حکومت کی طرف سے کیا موقف سامنے آ رہا ہے دیکھیں شکریہ عبیر صاحب کل کی سیچویشن اگر آپ مجھے دو چار منٹ کا ٹائم دے دیں تو آپ میں بھی تمام بات کو بہت خوبی سمجھ جائیں گے کہ کل تین میٹوں کا اجلاس فائل ورک کے دوران اچانک علی امین کو بلایا جاتا ہے اسلام آباد کہ وزرالہ ہاؤس سے وہ نکلتے ہیں سوہ پانچ پونے سات بجے اسلام آباد کے پی ہاؤس پہنچتے ہیں پونے نو بجے وہ اچانک چلے جاتے ہیں گیارہ بجے فیصل امین گنڈا پر سے رابطے ہوتے ہیں ہمارے بھی اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے رابطے نہیں ہو رہے تقریباً چار بجے کے وقت وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں لیکن ٹویٹ انہوں نے کافی لیٹ کی ہے ان کو اچانک علی امین گنڈا پور کا جو تیرہ گاڑیوں پر مشتمل پروٹوکول ہے وہ اٹک سوابی کے مقام پر پہنچ جائے وہاں پر وزرالہ کے پی کے پہنچ جائیں گے اسی طرح ہی ہوا وزرالہ پہنچے تقریباً پونے پانچ دس کم پانچ کے قریب اٹک کے قریب وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ آئے اور پانچ بچ کے پچپن منٹ پر پشاور وزرالہ ہاؤس پہنچے آج جب وہ پہنچے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے ناشتہ کیا اس کے بعد ان کے کوئی ڈیرہ اسماعیل خانسی فیملی آئی بھی تھی رات گئے وہ ان کے ساتھ بیٹھے لیکن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی ان کو ایک خانسی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ٹیمپریچر تھا تو اس کے بعد جو ان کے وزرالہ کی جو اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے انہوں نے اس کا چیک اپ کیا بیٹریشر ان کا کافی زیادہ تھا جس کے بعد ان کو انجیکشن لگایا گیا اور ساڑھے تین گھنٹے انہوں نے آرام کیا پارلیمانی پارٹی کا اشداز بھی انہوں نے ہی بلا رکھا تھا آزم سواتی جو ہیں تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب وزرالہ ہاؤس پہ شاور پہنچے اس وقت تک علی امین جو تھے وہ آرام کر رہے تھے لیکن ایم پی اے سے وزرالہ جو تھے وہ وزرالہ کے سیکریٹریٹ میں موجود تھے بعد میں ان کو کہا گیا کہ آپ وزرالہ ہاؤس ساجن آپ کو پتا ہے دونوں ساتھ ساتھی ہیں صرف دیوار کے بیٹنے سے جانا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے تک آزم سواتی کی ملاقات رہی وزرالہ کے ساتھ ساتھ میں علی ازور بھی تھے صبح میں جنرل سیکیٹری آپ جانتے ہیں جس کے بعد عمر ایوب بھی آئے اصد کیسر بھی آئے ان کی آپس میں کئی تقریباً تیس پینٹس منٹ جو میرے سورسز نے ملاقات رہی اور پھر پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وہاں پر بھی جو ہمارے دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزرالہ نے ابتدا نہیں کہہ دیا کہ آج مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا جس سے دو تین ارکان نے سوال کرنے کی کوشش کی میں نام لے لوں گا ان کا مینہ خانہ پی لگا چونکہ وہ آئے سیف کے ہیں اور منسٹر بھی ہیں لیکن وزرالہ نے ان کو منع کر دیا کہ آج مجھ سے کوئی کوششن نہیں کرے گا آپ سب نے متحد رہنا ہے اور بانی طریقہ انصاف کی رہائی کے لیے مل کر کام کرنا ہے کچھ دیر بعد آپ کو پلان شیئر کر دیا جائے گا وہ جمعہ کے دن احتجاج کے حوالے سے تھا لیکن ان کی جو باڈی لینگوش تھی آج وزرالہ کی وہ بظاہر جو معلوم ہوا میں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے پریشانی کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت بھی ناساس تھی جس کے بعد انہوں نے آزم ساتھی نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ پریس کانفرنس کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ جو رات کا معاملہ ہے اس کو سمپلی آپ بیان کریں جیسے بھی ہوا لیکن انہوں نے اس سے معذر کر لی ساتھ ساتھ جو آج ہنگامی طور پر کیٹی کے اسمبلی کا اجلاس بھولوایا گیا تھا انہوں نے وہاں جانے سے وہاں شرکت سے بھی انکار کر دیا انہوں نے یہی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں بھی بھی ایشو چل رہا ہے اور وہ سی ایم ہاؤس اپنے واپس اپنے گھر چلے گئے ابھی بھی جو مرکزی قیادت ہے اس کو بھی وزرالہ ہاؤس پشاور میں موجود ہے عمر ایوب ہیں عصر کیسر ہیں آزم سواتی ہیں دیگر سلمان اکرم راجہ ہیں تمام جس وقت مرکزی قیادت ہے سی ایم ہاؤس میں موجود ہے ان کے لیے بقاعدہ سی ایم این ایک سی میں رات کا انتظام بھی کیا گیا ہے یعنی یہ جو مرکزی قیادت ہے آج رات یہیں رکے گی لیکن علی امین گنڈاپور کل رات کے واقعے کے بعد اب تک انتہائی پریشان ہے خاموش ہے جو ہمارے وزراء سے باتی ہوئی ایم پی ایس سے باتی ہوئی وہ میڈیا کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ٹھیک اچھا تو یہ جو بیریسٹر سیف سے منصوب ایک بات چل رہی ہے کہ وہ کچھ توجیحات بیان کر رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے دیکھیں عبیب صاحب اس وقت علی امین گنڈاپور جو کل پانچ ساڑھے پانچ چھ گھنٹے باہر رہے میں مسلسل ان کے بھائی فیصل امین کے ساتھ دنٹر شرار چکلوہ بشاور میں تھے بات میں وہ سناب بات چلے گئے ان کی پریشانی بھی کافی عجیب و غریب قسم کی تھی وہ کہتے ہیں ہمیچہ اگر انہوں نے اہم ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں تو وہ پہلے سے بیرسٹر سیف کو کہتے ہیں لیکن کل بیرسٹر سیف کو بھی نہیں کہا حالت کہ بیرسٹر سیف نے یہ بیان جاری کیا کہ اچانک ان کو میٹنگ پر جانا پڑا لیکن ایسی کوئی بات نہیں بیرسٹر سیف سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا مجھے کہے بغیر وہ مومن ہوئے ہیں اسی طرح فیصل امین بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاں ان کی مومنٹ ہوتی ہے مجھے کہا جاتا ہے مجھے بتایا جاتا ہے لیکن کل انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا ان کا جو اپنے ساتھ سی ایس او ہوتا ہے سی ایس او بھی کل ان کے ساتھ نہیں تھا مطلب چیف جو آفیسر ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے پی ایس او تھے سی ایس او نہیں تھے اور ساتھ میں جو ان کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اسپیشل برانچ اس کو اون کرتی ہے تقریباً رات بارہ بجے تو اسپیشل برانچ کو بھی ان فرمیشن دے دی گئی تھی کہ وزرعالہ کے پی کے جو ہیں اکیلے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں کے پی کے ہاؤس سے باہر کئی ملاقات کے لیے وہ قریبی ملاقات کا کہہ کے گئے تھے لیکن یہ ملاقات شاید کئی فاصلے پر مشتمل تھے لیکن اس کے بعد موبائل لے لیے گئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صرف ایک ہی موبائل یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑایا سیٹ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دونوں کے سیٹ جو تھے موبائل اور تھوڑایا وہ دونوں آف ہو چکے تھے یعنی کم از کم یہ بات تو واضح ہو گئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو نہ تو کسی نے گرفتار کیا نہ کوئی قوت کے زور پر طاقت کے زور پر نہ کہیں لے جائے گئے جب الکل ان تمام چیزوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنی مرضی سے کہیں ملاقات کرنے گئے تھے اپنی مرضی ہی سے انہوں نے موبائل بند کیے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ہی واپس آئے لیکن پھر یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پریشانی کا سبب آخر کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے عمر آپ بھی پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سے بھی بہت شکریہ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے حبیب صاحب ایک بات تو ہے جو بات آپ کہتے ہیں وہ ہوتی اسی طرح سے ہے آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی یعنی یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی جو تھوڑی بہت باتچیت شروع ہوئی معاملہ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا مجھے لگ رہا ہے خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کا دروازہ سب کے لئے بند کر رہے ہیں ایک تو مجھے تھوڑا سا اس بات پر افسوس بھی ہے کہ میرے جو میری تلات تھی وہ بالکل درست نکلیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلات درست نکلنے کا نقصان جو ہے بطور رپورٹر تو مجھے فائدہ ہوتا ہے لیکن بطور ملک کے اس شہری کے مجھے اس نقصان کا احساس ہے دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ تو آپ سب کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ دراصل اکیس اور بائیس اگست کی درمیانی رات کو جو سلام دعا ہونے کی سلام دعا ہوئی تھی یہ اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے یعنی موجودہ حکومت کو یہ اچھی طرح احساس ہے کہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی اور ہماری اسٹابلشمنٹ کے درمیان جتنا بھی جتنی بھی دراد ہوگی جتنی بڑی خلیج ہوگی اس میں اتنا ہی زیادہ ان کا فائدہ ہوگا تو لہٰذا اس فائدے کو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جلسے سے پہلے بھی ایک کام کیا گیا یعنی جلسے کی جب اجازت دے دی تھی تو پھر جگہ جگہ راستے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر جگہ جگہ تلاشیوں کی کیا ضرورت تھی اس کے بعد پھر ساتھ اگلی کا اگلا کام یہ کیا گیا کہ جلسے سے پہلے ہی یعنی ابھی جلسہ ہوا نہیں ہے میں نے بہت ساری ایف آئی آریں دیکھی ہیں جلسے سے پہلے ہی یعنی ادھر ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا لیکن آٹھ تاریخ کو صبح سے ایف آئی آریں کاٹنا شروع ہو گئے تو اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نہ کسی نے کوئی پلان کر رکھا ہے کسی نے کوئی تیاری کر رکھی ہے کہ ادھر سے آٹھ تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہوگا اور ادھر ہم ایف آئی آروں کے ایف آئی آریں کاٹتے چلے جائیں گے اور پھر بعد میں انہی ایف آئی آروں کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھائیں گے اور پکڑیں گے تو وہی صورتحال ہم نے دیکھی کہ جو پولیس کی روٹین کی کاروائی ہوتی ہے کہ اچھا جی حکومت کہہ دیتی ہے کہ یہاں پہ حکومت تجلے اپنا ٹام کر رہی تھی اس نے تو یہ کرنے ہی تھا لیکن پی ٹی آئی والے کیا کر رہے تھے گنڈاپور صاحب نے جس طرح کی تقریر کی مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ اسی کے ریاکشن میں ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی تقریر انہیں نہیں کرنی چاہیے تھے میں آپ کو ایک ارس کروں کہ اگر یہ جلسہ ہوتا اس میں علی امین گنڈاپور شریک نہ ہوتے صرف ایک اینٹوں کا چبوترہ چھوٹا سا بنایا جاتا یا ایک ٹیبل رکھ دی جاتی اور اس کے اوپر کوئی کھڑا ہوکے تقریر کرتا اور صرف دو نارے لگاتا پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد تو بھی یہی کچھ ہونا تھا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی علی امین گنڈاپور کی تقریر کی وجہ سے نہیں ہو رہا اچھا نہ یہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے یہ اس کو روکنا کہیں کسی اور چیز کو مقصود ہے تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں تو وہ کیا رک گیا آپ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مذاکرات کے دروازے بند یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کہیں رکاوتیں آتی پھر وہ رکتے ہیں پھر چلتے ہیں چل کے رکتے ہیں کبھی رک کے چلنے لگتے ہیں تو آج ہمیں بہرحال ایک بات ماننی پڑے گی کہ حکومت کسی کسی کام میں کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ تاثر دیا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کروایا کسی اور نے لیکن اب پی ٹی آئی کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی چیزیں جیسے جیسے کھلیں گی انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں کروایا یہ سب حکومت نہیں کروایا ہے اب اس کے لیے میں آپ کو چند چیزیں ارض کر دیتا ہوں کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے کچھ سوالات ہیں جب وہ اٹھیں گے جب ان کے حقائق سامنے آئیں گے تو پتا چل جائے گا یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ جو بم اور بارود کی باتیں ہو رہی ہیں کہ گرفت وہاں سے پکڑے جا رہے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں آپ کو محض ایک ہنٹ دے دیتا ہوں ارد گرد کے تھانوں کے مالخانوں کو چیک کیا جائے اچھا تو بہت ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی نمبر ون ٹھیک نمبر ٹو آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو ایف آئی آ رہی تھی یہ پہلے سے جو درج ہونا شروع ہو گئی تھی ان کے حکامات کہاں سے آئے تھے اچھا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اچھا تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا میرا خیال ہے میں کچھ زیادہ بولنے لگا تھا لیکن تیسری بات یہ ہے کہ یہ پتا کرنا چاہیے کہ جناب یہ جو یہ جو حکم باز تھانوں کو موصول ہوا کہ اپنے روزنامچوں کو خالی رکھنا یہ کیا تھا کیونکہ روزنامچے تو روزانہ کی بنیاد پہ بھرے جاتے ہیں اور لمہ بلما بھرے جاتے ہیں یہ سارے کام تو وزارتیں داخلہ کے انڈر نہیں آتے نہیں ایک ایسا ادارہ بھی اس میں کار فرما تھا جو وزارتیں داخلہ کے انڈر نہیں آتا اچھا جی کون سا ادارہ اب اس کو آپ چھوڑ دیجئے وہ وزیر اعظم کو براہ راست جواب دے ہوتا ہے اور وہ میں آپ کو ارز کروں کہ وزیر اعظم کو کئی ادارہ ویسے تو پورے کا پورا ملک ہونے جواب دے ہوتا ہے لیکن میں جس ادارے کی بات کروں اس کا تعلق فوج سے نہیں ٹھیک اچھا کوئی اور ادارہ ہے یہ سارا سلسلہ پلین کب سے ہوا تھا یہ سارے سوالوں کے جوابات اگر مل جائے تو ساری پلاننگ سامنے آجائے گی ان سارے سوالوں کے جوابات اگر آپ کو مل جائیں تو اس پوری پلاننگ کھل کے سامنے آجائے گی کہ دراصل کس نے کیا کیا تھا اور یہ کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اب تک کی میری انفورمیشن ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ کردار نہیں ہے اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ ہماری وفاقی حکومت کا ہے تو خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ ذرا جلدی ریاکٹ کر رہے ہیں ابھی انہیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے تھا امران خان صاحب جیل میں بیٹھے ان تک معلومات تو وہی پہنچے گی جو ان کی ظاہری شکل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ نے دھوکہ دیا ہے جو ان کی ظاہری شکل ہے یہی تو تاثر حکومت دینا چاہتی ہے کہ وہ یہی سمجھیں اب جب ان تک انفرمیشن اپنے پوری انفرمیشن پوری تصویر کے ساتھ پہنچے گی تو پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ کس نے کیا ہے اچھا فیصل فافڈا بھی آج کہہ رہے تھے سینٹ میں کہ آپ سے مذاکرات کرنا کون چاہتا ہے کس نے کہا ہے کہ وہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آپ ترلے منتے کر رہے ہیں ادھر سے تو کوئی مذاکرات کے لیے جو اکس اور بائیس اگست کی درمیانی رات کو مذاکرات کرنا چاہتا تھا وہ آج بھی مذاکرات کرنا اور فیصل فافڈا صاحب بڑا سخت الزام بھی لگا رہے ہیں خان صاحب پر کہ عرش شریف صاحب کا جو قتل ہے وہ خان صاحب کو پہلے سے معلوم تھا اس بارے میں یہ بڑی سخت بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اور بھی شواہد رکھوں تو یہ کسی کو مو نہیں دکھا سکیں گے دیکھئے جو فیصل فافڈا صاحب ہیں ان کی ایک پاکستان طریق انصاف میں ایک حیثیت رہی اور اب ان کے پاس جتنی بھی پاکستان طریق انصاف کے بارے میں اندرونی انفرمیشن ہے وہ اس وقت سے پہلے ہے جب انہوں نے چھوڑ دی پارٹی چھوڑ دییا پارٹی سے انہیں نکال دیا گیا جو بھی صورت اس کو سمجھے اس کے بعد ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان طریق انصاف کو مصیبت میں ڈال سکے نمبر وار نمبر ٹو ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے بارے میں فیصل وارڈا صاحب مسلسل کار فرما رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج سے نہیں وہ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ میئی جون دو ہزار بائیس سے آن ورڈ وہ مسلسلی کام کر رہے ہیں آج تو خیر وہ بہت ہی زیادہ اچھا جب دو ہزار بائیس سے کام کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا شاید مجھے یاد دلانا پڑے سب کو کہ وہ آٹھ فروری دوزار چوبیس بھی تو آیا تھا نا ان تمام اندرونی معاملات کا اثر آٹھ فروری دوزار چوبیس کو تو نہیں ہوا لوگوں نے ووٹ دیئے اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو لہٰذا یہ کوشش یا یہ دعویٰ کرنا کہ میں ایسی چیزیں سامنے لے آنگا کہ آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے بہت ساری چیزیں اب آ ہی جائیں تو اچھی بات ہے لیکن اس میں مجھے میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ سبقی کا سامان موجود نہیں ہے چیزیں چھپتی بھی نہیں ہیں بلاخر سامنے آئی جائیں پروگرام کا باقی ختم ہوا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد